ڈیوریشن لکھاتے جائیں اے کی کتنی ہے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ تھرٹی فائیف سٹارٹ ٹائم ہمیشہ زیرو دے لیا سمپل فارب اب چل پڑتے ہیں فارورڈ پاس میں فارورڈ پاس میں اگر کئی چوائس آئے گی تو ہم میکس والا لیں گے مینیمم لیں گے میکسیم لیں گے جاتے ہوئے تو میکسیمم لیں گے چلیں اب جمع کرتے ہیں زیرو پلس فائل کیا بنا ارلی سٹارٹ پلس جوڈیشن ایز ایکول ٹو ارلی فنیش اب یہاں پہ چوائسز یہاں پہ کیا اپشنز ہیں یہاں سے اس کا سٹارٹ پوائنٹ کیا ہوگا پانچ 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 جمع پندرہ پندرہ دس اب اس پوائنٹ پہ ای پہ ایک آرہا ہے ٹائم بیس ایک آرہا ہے ٹیفٹین کونسا لیں گے کیونکہ میکسیمم لینا ہے ٹوائنٹی جمع پھٹین ٹھرٹی فائیو ٹھرٹی فائیو یہاں لکھ کے رکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس راستے سے کیا آتا ہے ادھر کیا آرہی ہیں چوائسز بیس پندرہ اور دس بیس جمع دس تیس تیس جمع دو سو یہاں کیا لیں گے دو سو دو سو پہتیس جو پروجیکٹ ٹائم جو ہے ٹی فارورڈ جو ہے وہ دو سو پہتیس ہے سواری سو سو پہتیس واپسی کا سفر شروع کریں یہ اس میں پرابلم کوئی نہیں جنہوں نے پڑھا ہو تو ٹھیک ہے جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں وہ بتائیں کوئی پریشانی پہلی دفعہ والے ہیں کون مجھے رات تکڑا کریں ایک دو دو دوست ہیں سو تین میڈم بس آپ باقی سب چھپ کر جائیں آپ تینوں اب چلائیں یہ لوگ تو بھگائی جائیں گے آگے جی میڈم یہ صحیح چل گیا ہے اب واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں آپ تینوں واپسی پہ جو لارس ٹائم ہوتا ہے وہی دوبارہ ریپلی کےڈ کر لیں اب مائنس شروع کریں ٹو ہنڈرڈ اب یہاں سے ٹو ہنڈرڈ در بھی آ گیا اور ٹو ہنڈرڈ در بھی آ گیا چونکہ یہ والا ٹائم پیچھے جائے گا دو سو میں سے ایک سو ستر تیس یہ والا ٹائم ادھر تیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی اب یہاں سے ادھر یہاں سے اب یہاں دو ایرو گن واپس آ رہے ہیں اس ایرو سے ٹوئنٹی آ رہے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں کیا آ رہے ہیں ٹوئنٹی وان ایٹی فائیو ادھر سے وان ایٹی فائیو آ رہے ہیں تو واپسی پہ کون سا رکھ رہے ہیں آپ نے بیک ورڈ میں مینیمم جاتے ہوئے میکسیم آتے ہوئے اب ان دونوں میں مینیمم کون سا ہے ٹوئنٹی اب یہاں سے ایک ٹوئنٹی ادھر بھی جا رہا ہے اور یہاں سے تو منیمم کیا ہے ٹوئنٹی سارے بھر گئے ٹوئنٹی میں سے فائیف ٹوئنٹی میں سے ٹین ٹوئنٹی میں سے ففٹین اب یہاں سے واپسی بھی دیکھیں ایک فائیف آ رہا ہے ایک ٹین آ رہا ہے اور ایک ففٹین آ رہا ہے تو کون سا لیں گے فائیف لیں گے اور زیرو اب ان دونوں کا آپس میں ڈیفرنس ہے سلاک زیرو زیرو کا زیرو فائیف کا زیرو زیرو فائیف فائیف ٹین ٹین وان سکسٹی فائیف زیرو 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 سو سو تا کریٹیکل پاٹ از ایکٹیوٹیس ہیوینگ کنیکٹیوٹیس ہیوینگ کنیکٹیوٹیس ہیوینگ زیرو سلاک زیرو فلوٹ سو اے کے بعد کونسی ہے باقی خموش یہ تین کے علاوہ آپ نے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے دوسری دفعہ ہموش ٹھیک ہے جی آپ میڈم اور آپ بس اگلا کون سا ہے B اس سے اگلا F اس سے اگلا آگے So this is the critical path having zero slack and is the longest path یہ جو ساروں میں values ہیں یہ 5 is early start late start is 10 meaning کے late start is 15 meaning کے درمیان میں 10 کا gap ہے ایک دو دن چار دن پانچ دن چھے دن آٹھ دن نو دن دس دن تک delay ہو سکتا ہے پراجیکٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا however اس path پہ جو بھی چیز ہے اس میں کوئی slack نہیں ہے تو they are the most critical یہ ساری انگریزی اس میں mention بھی ہے پڑھنے کے لیے So اگر ہم یہ دیکھیں اس نے بہت لمبا شمع کر کے پورا backward pass بتایا ہے اگر ہمارے اب ہم دیکھیں سو یہ ہمارا forward and backward pass کا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کدھر نکالیں اس نے slack چیک خیر دو سو پہتیس جاتے وے آیا اور آتے وے بھی zero ہو گیا وہی ہے So the critical path کیونکہ جدر بھی آپ کا duration آئے گی early start plus difference آئے گا zero ہوگا تو وہ critical ایکٹیوٹی مل جائے گا اچھا جی اس میں بھی پریشانی آنے جانے میں حصول بڑا سادھا ہے جاتے جمع کرتے جائیں چوئس کے کیس میں واپسی پہ منس کرتے جائیں اور منیموم اٹھا جائیں اس میں کوئی confusion نہیں ہے اس کی اور پریکٹس کر لیں گے تو اور آپ کو مل جائے گا اب ایک slack اور float اب کریٹیکل پاس کیا ہے اے ای ای ایف جی وہی ہے وہی ہے اچھا اب اس میں دیکھیں وہ ایک سو پیسٹ اور وہی والی چیزیں آگی ہیں ساری اب اب when the forward and backward passes have been computed it is possible to determine which activities can be delayed by computing the slack اور float وہ جو درمیان کی چیز ہے total slack tells us the amount of time an activity can be delayed and not delay the project stated differently total slack is the amount of time and activity can exceed its early finish without affecting the project date so difference ہے آپ کو بتا بالکل نکل آیا critical path is the network which has the least slack in common this is an awkward arrangement of words the critical path is the network path that has the least critical path aks zyada bhi ho sakti hai aks zyada bhi ho sakti hai has ke saath have or path ke saath paths kia hai this awkward arrangement of words is necessary because a problem arises when the project finished activity hasn't late finished that differs from the early finish found in the forward path for example an imposed duration date you have to do by 17 janvary it close to your late finish is 22 janvary in calculation but if it so if this case the slack in the critical path will not be zero it will be the difference between the project early finish and the imposed late finish for example the early finish of the project is 235 days but the imposed target days is 220 20 so what will start 220 and slack will negative be all activities on the critical path would have a slack of minus 15 so negative slack so negative an imposed date is imposed yeah laga di jati hap ko so a good trick for if the project is to start now negative slack occurs in practice when critical path is delayed okay we use the term sensitivity to reflect the likelihood of the original critical path will change once اگر بہت سارے paths near critical ہیں اور critical ہیں تو the moment جو near critical path ہیں وہ ذرا سے بھی delay ہوئے تو وہ critical بن جائیں گے تو project would be very sensitive to change اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ project کی ہر activity ہی sensitive ہے اگر ہر activity sensitive ہے پھر پورے project کو ہی ایزا critical لے کے چلنا پڑے گا سنسٹیو نیٹ وک بی نیٹ وک سکیجول دیت ون کریٹیکل پات اور باقی ایکٹیوٹی جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ سلاک کے ساتھ موجود ہیں تو پھر project can be لیبل as ان سینسٹیو زامپلیں کرائی جائیں تاکہ آپ جانے کے لیے کون سا کریں گے چلیں جی یہ سادہ سائے بہت آسان ہے کریں جی آٹھ نمبر بہت تکس لانگر دن پھر دن مجھ وراؤ اپنیلٹی بہت سانسا ہے جی بنائے کیسے بنائے گا ساتھا نیٹ ورک کر بنائے a is the starting activity b c d e all depend on ایسی ہے میں نے کوئی غلطی کی کہ ادھر سے پڑھنا شروع کیا a b a پہ ہے اور یہ کتنے ہیں c d اور f تک c d اور f پھر آگے کیا g is dependent on c d e f تو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے تو سیدھا سیدھا سوال ہے اور پھر کیا ہے h is dependent on e n f اور i is dependent on g n h or j is dependent on چلے تو بہت سادھی کیلکولیشن ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جلدی سے بنائیں یہ تو بن گیا نا اب اس کے اب اس کا یہ والا format پہ ڈالیں اور backward forward pass calculate کریں موسیقی 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 دعonds گ ڈالگی ouگیا ڈالگی 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 جی فاروڈ پاس کس کا کپلیٹ ہے موسیقی جی فاروڈ پاس ہو گیا پروجیکٹ ڈیوریشن کتنی نکلی اس نے کہا تھا کہ اگر پندرہ میں کرو گے تو پیسے پندرہ سے کم میں کرو گے تو پر ڈے بونس ملے گا پندرہ سے اوپر کرو گے تو پندرہ پر کرو گے کچھ نہیں ملے گا پندرہ سے اوپر کرو گے تو پر ڈے پنلٹی لگے گی آپ کی ڈیوریشن ٹوٹل کتنی نکلی فاروڈ پاس کے ہینڈ پہ کیا نکلا سوڈا تو ایک دن کی پنلٹی لگی ہے مگر یاد اب ہم نے اس نے کہا کرٹیکل پاس بھی نکالو تو کرٹیکل پاس نکالیں گے کسی کو فاروڈ سولہ پہنچنے میں دکھت میم کر رہی ہیں بھی یا نہیں بہت ساپ محترم راپسی کا سفر کسی کو کو بہت ساپ مرور مرور موسیقی موسیقی کرٹیکل پات کیا نکلا ؟ A, B G G anybody finding trouble in کیسے کیا یہ بتاؤں پاپسی فاروڑ یا بیک وڑ بیک وڑ سوری یہ زیلو زیلو والا A ہے زیلو زیلو والا A ہے سی والا زیلو ہے اب کرٹیکل پاس کو یوں والا مارک کر دوں ایک وہ پاس جس پہ زیلو یا اگر ایسا بھی پاس آسکتا ہے کسی ایک زیلو نہیں ہوگا مگر ٹوٹل ڈیریشن اس کی میکسیمم ہوگی فیلال تو سادہ سادہ ہے جی کسی کو بیک وڑ میں کوئی کنفیوزن یہ تھوڑا سا ہاتھ سے کریں گے جن کو پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں تو آسانی ہو جائے گی اچھا جی تو یہ پہلے تو یہ تو بڑا سٹریٹ فورڈ نظام بن گیا ٹھیک ہے ایکٹیوٹی اور نوڈ کی کچھ گیون ایکسرسائزز بھی ان کو بھی آپ کر لیں گے اصل اب کام شروع ہونا ہے ناؤوی وڈ ایڈ ملٹیپل ریلیشنشپس اند لیڈ اینڈ لیڈ اینڈ نیتورک ٹھو کمپیوٹ فردر اپشن ڈیلے ہوگی ابھی توجہاں تعلق بڑا سٹارٹ ہے یہ صاف ہے یہ ختم ہوگی تو یہ سٹارٹ ہوگی دس از کارڈا فنش ٹو سٹارٹ ریلیشنشپ یہ فنش ہوگی تو ختم ہوگی آگے جائیں گے سٹارٹ ٹو سٹارٹ سٹارٹ ٹو فنش فنش ٹو سٹارٹ فنش ٹو فنش اس کی سم کی ریلیشنشپ ڈالیں گے اس کی کیلکولیشن اور ایک ایکٹیوٹی پندرہ کے لیگ سے شروع ہونی ہے تو یہ تین کا مطلع تین جبہ پندرہ ہیں یہاں ٹھارہ آنا چاہیے so that is another thing شروع ہوئی ہو تو مجھ سے مائنس تری کے لیڈ سے ہو تو پھر وہ ساری جیدیں امبیڈ کریں گے نیٹ ورک میں جائیں جی بھاگیں 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 بلکل اللہ best of luck so attendance ان سب کے نام آتے ہیں چاروں کسی کے پہنے کیا نام ہے محمد جواد خان جواد خان پسلی کلاس میں نہیں دی آپ کیا نام ہے جیٹ کیا جی تیرہ تیرہ جواد خان ہو گیا اور تصور حمید تصور نہیں ہے تصور ابباس حمید اللہ کی طرح ہے بھئی تری سارٹ پہنچ یہاں اوکی چلیں پھر لگ جی پھر لگ جی پھر لگ جی اوکی جی صرف راز حمزہ حمزة عزیوا معمد فروک ارسلان انصر انصر نواز دو کلاسیں چھوٹی کر گیا نے 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 ہم تو اخیر میں لیتے ہیں یا راضری مجھے راجہ رحان حسن حسن روبیہ آغا ولید نوید اقبال فرحان اقبال ملک انایت فیضان زفر ابراہیم زہیب محمد وقاس برائر عامر ساکب خلیب اللہ کوئی اور خلیب اللہ ساکتا ہے ساکتا ہے ساکتا ہے ساوری بھئی ہماری ورے سے آپ کو خاصی لگی ہم ہم ہمارے سوال ہی اتنے چپتے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا بلا بندے کا ستے ہیں نا سوچ ہے مجبوری ہم پڑھ تو سکتے ہیں مگر مناسب نہیں ہے میرا خیال ہے کہ مارے کچھ دوست امتحان میں چلے گئے ہیں اور ہم مجھے ان یونیورسٹی نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ختم کریں تو آپ کے اگلی خلاص نہیں ہو رہی ہے وہ کتنے بجے ہیں یہ گھنٹے کے انتحان نے کیا ہے ٹھیکا یہ گھنٹے کے انتحان نے کیا ہے ٹھیکا